لوگوں کو سنائیں اللہ کا شکر ہے آپ عقیدہ ختم نبوت علم بردار اور ہماری محبتوں کے سارے بیمارے تاجدار ختم نبوت کے نالے سے جزے ہوئے ہیں ہم آقا کے مقابلے میں کسی اور کو قبول نہیں کر سکتے محبتوں کے سارے اصول اصولوں کے سارے ضابطے لفظوں کے سارے خوبصورتیاں میں آقا کے قدم ایک بیمار کے ہر دور بھی یہی کہوں گا کہ تاجدار ختم نبوت ستا عرض کر رہا تھا حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشنے جاری ہوئے سترہ سو صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا ایمان اللہ صحابہ 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 طوانو طوانو طوانے پیر دا جوٹھا مل جاوے طوانہ پیر طوانہ مرشد آج دے دور دا کوئی ولی طوانہ کوئی مذہبی رہنو بہا کوئی طوانہ لیڈر طوانہ کوئی امام کوئی طوانہ خطیب جائی نو تسی اپنے نزدیک بڑا نیک سمجھے ہو اگر او طوانہ اپنا جوٹھا بچے ہو یا پانی دے وے کہ مرید اپنے مرشد نہ بچے ہو یا پی کے پہلا لفظ موں میں چھپتے کی کڑ دا ہے اسہا تار گئے پیر نہ جوٹھا ملیے مرید پیتے مرشد نہ جوٹھا ملیے مرید پیتے کہ پیون تو بعد مرید آتھ دے اسہا سار گئے میں دنیا دے سارے پیر دنیا دے سارے مرشد دنیا دے سارے ولی دنیا دے سارے متقی نیک لوگ نبید قدمہ دوبار دے اگر آج دے پیر نہ جوٹھا بھی کے آج دے پرشد نہ جوٹھا بھی کے آج دے ولی نہ جوٹھا بھی کے آج دے عالم نہ جوٹھا بھی کے اندے متقیدہ جو نبی کے تیرا شیخ مان جاندے کہ میں تار گیا تکینا نبی دی انگلے چوڑی کلویا پیتے میں کینے اکھیا کہ ابو پکر ڈوب گیا عمر ڈوب گیا اور دبیا ابو پکر نئی دبیا عمر نئی دبیا عثمان نئی دبیا علی نئی دبیا معاویہ نئی دبیا ہے تیرا بخت دبیا ہے تیرا قطر دبیا ہے تیرا قسمر کہ تینو ابو پکر نظر لئی آیا عمر نظر لئی آیا تیرا اکینا ملانگنا تا جولے تینو علی نظر لئی آیا ابو پکر بھی تار گیا عمر بھی تار گیا خنی بھی تار گیا علی بھی تار گیا معاویہ بھی تار گیا جنے آم دے کے نیرے پاندے کے سینے لان کے محمد نارے تکمیر تالی نارے ختم نوفت ازمت صحابہ ازمت آل بیس نارے تکمیر جنے آن دے گئے میرے بہن دے گئے سینے لان کے محمد رمیدہ نبیدی ہگلے چون نکلے ہویا پی کے بھی اگر کوئی نہیں ترے آ تو مڑ کون ترے آئے نبید پچھے ترے بھی سال نمازہ پڑھ کے دے اگر کوئی نہیں ترے آ تو مڑ کون ترے جڑا خارج میں نبید نال جب مزارج میں نبید نال اگر او نہیں تریا تو دنیج کوئی نہیں تریا جدن قرآن آخ دے اولائکہ ہم المہتدون اولائکہ ہم الفائزون اولائکہ ہم مفلحون اولائکہ ہم المؤمنون حقا اولائکہ ہم الفائزون اللہ زینا جاری سونت زیر دعاست من ابو بکرنو تیری تستیق بھی ضرورت کائی نہیں ہی عمرنو تیری تستیق بھی ضرورت کائی نہیں غنینو تیری تستیق بھی ضرورت کائی نہیں علینو تیری تستیق بھی ضرورت کوئی نہیں نوام جانو تیری تستیف دی ضرورت کوئی نہیں جا جا گلی بزار مرم براب مکرر بکرین حتیب کتاب وائز نفاز وات تحديس فتحسیر تحسیر ہر دورت نبید جرانے دی تاریف کردے راسل کے نبید جرانے دی تاریف کردے راسل سکالاللہ 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 ضرورت کوئی نہیں توڑی تصدیق کھنے ضرورت کوئی نہیں آساڑے شجرے بھی تصدیق شدہ سکالاللہ کالی راگ دے کالے کمرے کالی سوچ نال ساڑے اقیدے لکھتے نہیں گے ساڑے اقیدے قرآن دے روشن آیتا ساڑے اقیدے نبی دی سونی ریویت ساڑے اقیدے امہات و محمین دی اقید ساڑے اقیدے نبی دی تاریف ساڑے اقیدے نبی دی دی ساڑے ساڑے شجرے بھی تصدیق ساڑے اقیدے بھی تصدیق سانوہون کسی ہور تصدیق دی ضرورت سانوہون کسی ہور سمت دی ضرورت سانوہون کسی ہور دکتائی دی ضرورت ساڑے حق کچھ قرآن نی نبی نا فرمان نی جدر قرآن اور نبی نا فرمان نبی دی جرانے دے حق کچھ لی نبی دے دھرانے دے حق کچھ لی ساڑے شکر اللہ تیرا اسی نبی دے جرانے دے گستاخ کھ کوئی دے نبی دے دھرانے دے گستاخ کھ ساڑے شجرے بھی تصدیق شدہ ساڑی اقیدے بھی تصدیق شدہ جنہ نبی دی انگلے چھ نکلے پیتے اور دوبے نہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے طرح ہیں اور حضرت نصیر الدین نصیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگرتا ہے وہ پہلو میں سلائے اور میں کہا کر تو کیوں بگرتا ہے وہ پہلو میں سلائے جنہ نبی سائیں ہوتا ہات اللہ کے روز چاپڑے نال سمائے ہویا ہے انہ نو بھلا کیا تصدیق ضرورت ہے ساڑھ تنوں تب چاہے آپ دیو بند آکھے چاہے آپ بریلوی آکھے یا اہل حدیث آکھے ساڑھے تنوں تب نبی دے یرانے دی تاریخ نہیں کر دیں حضور دے گھرانے دی اور سامو سب کہ بھلا دی کہ نبی دا یرانہ ہو یا حضور دا گھرانہ تعظیم کر تقسیم نہ کر اسا نبی دے ابو بکر تو دست بردار کوئی نہیں ہو بنا تے نبی دے علی تو دست بردار کوئی نہیں ہو اگر میں حضرت ابو بکر صدیق نال پیار کرا تے مولا علی نال پیار نہ کرا مر میرے تو اٹھا منا فے کوئی نہیں اور اگر میں حضرت ابو بکر صدیق نال میرا پیار زیادہ ہوئے مولا علی نال انہوں دے نسبت تھوڑا ہوئے تے مولی میں تھوڑا منا فے کوئی انہوں دے نمبر انہوں دے خلافت انہوں دے رتبہ انہوں دے شان انہوں دا درجہ انہوں دا مقام او مولی دے واس چھ نہیں او اللہ محبت میرے بس جتلا پیار خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بطر وندی نال اتنا ہی پیار مولا کہنا تمیر مبنی مولا علی علی حضی محبت حضی محبت کوئی تقریق جس علی نو حضور اپنی بیٹی دہش تش دے جس علی نو حضور اپنا بی رکھ میرے ایمان میرے ایمان میرے رہبر میرے مرشی میرے پیر ولی یاد ولی حضرت مولا علی اور میں اپنی محبت سنواست دے کسی سنب ضرورت کوئی نہیں گل سمجھ جا رہی ہے میری پراپر میرے ایمان دی جگیر میں اپنے ایمان دی جگیر اپنا حق جتاوا میرے فرز میں کسی ہور لکھتے ایسان نہیں حضرت مولا علی میرے ایمان دی بنی دی میرے ایمان دی اساس جنہ حضرت ابو بکر صدیق میرے ایمان دی بنی اسی حضور دی ہر نصف سلام پیش کر دی 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 جنہ حضور دی چادر تطہیل دی چھان او وی پا جنہ حضور نے مسلح دی او ابو بکر شان اللہ جنہ حضور نے اپنا جھنڈا دی تا او علی شان اللہ اسی حضرت امیر معاویہ نال محبت رکھنے ہیں صحابی رسول قاتب وی خال مسلمین لیٹن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وجہ تو اسی کبھی یزید تا دفاع نہیں کر دی کوئی ضرورت نہیں یزید تا دفاع کر ساڑھی محبتہ اور ساڑھی محبتہ اور عقید تاندے ہر رخ حضرت حسین دے قدمہ نال دی ساڑھی یزید دی کوئی ضرورت نہیں حضرت امیر معاویہ دی وجہ تو اسی یزید دفاع کوئی نہیں کرنا لیکن اگر کوئی یزید نو قنوان بڑھا وے تی مرعو دی آر دی رچ حضرت امیر معاویہ تبرا کرے اسی وہ برداشت کوئی نہیں کرنا اگر او دی زبان حضرت ابو سفیان دی طرف آوے یا جناب حضرت ہندہ دی طرف آوے اسی انشاءاللہ آئینی اور قنون رست اختیار کر کے اسی صحابہ نہ دفاع کر کے بکھایا بھی ہے اندہ بھی کر رہ کر کسی تی احسان وہ کسی ہیت تنسیم دی پراپرٹی نہیں صحابہ کسی ہیت جماعت دی پراپرٹی نہیں صحابہ جس جس نے کلمہ پڑے آئے صحابہ او ایمان اہل بیت ایمان ساڑھا فرض اور اسی یہ فرض ادا کی تب ہی اور اسی اندہ بھی انشاءاللہ کرنے اسی اندہ بھی کرنے ساڑھے ایمان دی بنیاد ہاں کرب و بلا دی دھرتی تے امام علی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور اندہ سارے رفق ایکار جن اپنی جان دی نظران پیش کی تے اسی انہ سلام عقیدت پیش کر تے او اسلام دے عظیم ہیرو امت مسلمہ دے محس جن نے نبی علیہ سلام و تسلیم نال وفاد داستان رکم کر حسین کرب لائے چلی زندہ بات اور آج خاکی لکھی دی دھرتی تے خاکی دے اندر ہو مرح جل سے چلی حسین زندہ بات حسین 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 الحمدللہ عقیدہ ساڑھا خوش بدار عقیدہ ساڑھا بڑا صاف شفاف مقدر دی کھیڑے پیو دی وجہ تو پوتر دے کوئی وزن نہیں پوتر دی وجہ تو پیو دے کوئی وزن لاتازیرو وازیرتو غزر اخر حضرت میرے معاویت کیوں تبر نہ کر جنہیں یزیز دفیو تاں پارو حضرت حضرت نو دا پوتر مسلمان کوئی نہیں ہویا مرون نہ ہوگا لکڑ سو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ مسلمان کوئی نہ ہویا مرون نہ ہوگا لکڑ اس ابو جالدہ سکھ پوتر حضرت اکرم صحابی رسول مرکیات سو جیسے ابو جالدہ پوتر صحابی نہیں مند کوئی تو اڈواز صحابی بنا ہوئی حضرت اکرم صحابی رسول اور اتنا حضور نے انہوں امار قبول کی تے جدن نبی صحیح قبول کر لیا کوئی اتراز دی حضور نے قبول کی تے جنگ سفین جنگ سفین نظر آ رہی حضرت امام حسن دی صلح نظر نہیں آ رہی جنگ سفین دی اندر شمر حضرت علی دی دست دا سلا رہی گل سمجھ رہی تُس تاریخ پڑ ہو میں نگل کر دا ہوا مولا علی دی ترف ہے کہ دست دا سلا رہی شمر اور ایو شمر لانتی مر حضرت مولا علی دی بیٹ حضرت حسین دا قاتل بھی نکلیا ایو دے منافق شمر ورد منافق انہ نے صحابہ دے اندر لڑائیاں پوائیاں کدھی اس پاسے ہو گئے کدھی اس پاسے ہو گئے صحابہ ادوی ستیان صحابہ ادوی شروع یا سمجھائیے حسین زندہ بار حسین دے دشمن مردہ بار حسین دے دشمن مردہ بار اور جیڑا جیڑا بندہ حضرت حسین دے دشمن یہ چھایا اللہ انہوں نے زلیل اور رسوار کیتا یعنی یزید یعنی باندری کٹیا اور چوڑ چوڑ کے مریا شمر زلط موت مریا ابن زیاد مختار سکھ ہتھو قتل ہویا ادھر سیر مجمج پیا ہی کہ لوگ اردگرد دکھر کھڑے آنا اچانک آواز آئی جا 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 لوگ آکیا تیشہ آگئی سب مجمج داخل ہویا جیڑے ابن زیاد مو داخل ہویا خوالی لانتی زلط بھی موت مریا اور او بد بخت جیس نے اپنے نبا خد خان حسین پاک دے سم تو کپڑے ٹھے چیان ساری زندگیوں دے حت چکے پی پی آری ڈائی زلیل و رسوا ہوئے حسین دے دشمن حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی الحمدللہ حضور دے ہر نسبتہ احترام کر دے مولا علی ساڑھے ایمان دی بنیاد ساڑھے ایمان دی اساس فرق ہے کہ میں علی علی کر دا پھنگ پی کے نہیں میں علی علی کر دا شراب کے نشد میں علی علی کر لیکن مس Turk میں علی 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 شراب کے نشد اور لو کے ساڑھے اب راہ علی 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 می ہوا یہاں محمد محبت تو آباد میرے سکر میرے سوت میرا نقیدہ میرا دین میرا نیمان میری مسجد میرا مسلہ میرا ممبر میری مقریری میری کتابت میرا ادب میری مکابت محبت تو آباد میرے سکر 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 میرے سک انداز اپنا اسی شراب دے بھانگے دے نشت علی علی نہیں کرتے اسی غوزو نال اللہ دے غارج علی علی کرتے علی بھی پاک تے علی دے ذکر کرنے واسطے زبان بھی پاک رکھنے غوزو دے نال کرانگے کر جاوانگے شائر دی اشیری ہے نہ فن پا رہے ادی باندہ نہ گلے اے خطی باندی نہ جھولا ہے نہیں باندہ اداوت ہے نہ رولا ہے تکیہ ہے نہ اولا ہے علی مکیر مندہا نبید عویر مندہ علی تاثیر ایمان دی علی تفسیر قرآن دی علی حیثو زورت دا علی شمشیر یزدانی علی حیدر دے انفطنو میں فرض اپنا بڑا چھڑی ہے نبی مولا دے آکھنٹے علی مولا آکھا چھڑی ہے علی میرا طرح پر ہے میں نوکر بستے بچیاں دا میرا کلمہ عقیدہ بھی ہے سجدہ سچے سچے آندا علی دا شان مجمینو خدا زامن سنا چھڑی ہے نبی مولا دے آکھنٹے علی مولا آکھا چھڑی ہے نبی دے آل دا نوکر میں ہتھتھ با آل دا نوکر اگل دو چار دے ہمی نہیں میں سانہ سان دا نوکر نبی دے آل دے بارے عقیدہ میں دسا چھڑی ہے نبی مولا دے آکھنٹے علی مولا آکھا چھڑی ہے لکھا آسف تسیدہ ہے رکھی نگل پوشیدہ ہے نبوت تو شنیدہ ہے علی میرا عقیدہ ہیدہ ہے بھائی عمر فروق صاحب ماشاءاللہ ہنیس بٹی صاحب ماشاءاللہ گروپ سارا زندہ بار عرضے کر رہے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چشمہ ملیا او دا نا پیے زمزم زمزم کی چشمہ ملیا زمزم دا مانا ہے گھٹنے والا زمزم کا مانا گھٹنے والا حضور نو چشمہ ملیا او دا نا ہے کوسر کوسر دا مانا ہے ودہ نالا کی مانا ہے جسے بھٹنے والا چشمہ ملے اسے نبی کہتے ہیں جسے بڑھنے والا چشمہ ملے اسے خاتم و نبی جید ملتے ہیں بلکہ جو کہتا ہوں جسے سم سم ملے اسے نبی کہتے ہیں جسے کوسر ملے اسے خاتم و نبی جید ملتے ہیں موضوع لمبا ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے زندگی نے پھر کبھی موقع دیا بڑی تفصیل سے پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کریں گے یہ زندگی کی کھیڑ ہے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ حضور اور حضور کے یرانے اور گھرانے کی باتیں کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ابو بگر سے ہاتھ ہٹاؤ گے تب بھی فنا ہو جاؤ گے علی سے ہاتھ ہٹاؤ گے تب بھی فنا ہو جاؤ گے اپنی نسلوں کو یہ بتائیں آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے اسلام کی شنافت غیرت حسین ہے پورو قصور جنت میں ہے دل وزیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے دنیا میں انکرام کے لائے خزیدے لوگ